یا ایڈوانس زکاة دے سکتے دے سکتے صاحب نساب کو تو یہ جو اپنی نساب میں سے زکاة بنے گی وہ اگر دے گا تو زکاة کاؤنٹ ہوں گی بھائی بین خالہ پوپو ساس و سر کی زکاة سے مدد کی جا سکتی ہے ان کو زکاة دی جا سکتی ہے یا یتیم بچے کو زکاة دی جا سکتی ہے یتیم بچہ اگر حقدار ہے تو اگر سمجھدار ہے تو اس کو مالک کر دے اس کا خودی مالک ہو جائے اس کو دے دے وہ قبضہ کر لے اس کے لئے زکاة کر ماں بھلے گھنی ہو مالدار ہو اسے فرق نہیں پڑے گا تو یتیم اصلا کہتے کہ اس کو ہے یتیم جس کے والد صاحب جسے فوت ہو گئے تو جب تک یہ نابالغ رہے گا بچہ اس وقت تک یہ یتیم ہے بچی بھی جب تک نابالغ آئے یتیم کہلائیں گے اب جیسے ہی بالغ ہوں گے تو اب یتیم نہ رہے عورت کی زکاة ادا کرنا کیا اس کے شہر کی ذمہ داری ہے شہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے عورت اگر صاحب ہے نساب ہے تو اس پر زکاة فرض ہو جائے گی زکاة میں انگلیش تاریخ کا اعتبار ہے یا اسلامی تاریخ ہجری سنگا اسلامی تاریخ اسلامی تاریخ کا کسی وقت کس چڑھا ہوا ہے تو کیا اب وہ اتنی رقم کو مائنس کر کے زکاة کا حساب لگائے گا مائنس کر کے زکاة کا حساب لگائے گا کیا آرٹیفیشل جیلیری پر بھی زکاة دینی ہوگی آرٹیفیشل جیلیری پر بھی زکاة نہیں ہوگی استعمال میں آئے تو اور کوئی اس کا کاروبار کرتا ہے تو اب وہ سرائت پائے جائیں گے تو زکاة فرض ہوگی کیا زکاة میں راشن یا فریج موٹر سائیکل کپڑے وغیرہ یہ بھی دے سکتے ہیں جو بھی مال ہونا مال دیا جا سکتے ہیں زکاة میں یہ مال ہے جن کے آپ نے نام لیا پچھلے سالوں کی زکاة نہیں دی تو کیا توبہ سے معاف ہو جائے گی نہیں بلا وجہ اگر یہ تاخیر کی اس نے تو تاخیر کی توبہ کرے اور زکاة پائے پائے کا حساب لگا کر ادا کرے تم ہوگی کیا کرائے پر چلنے والی بسوں گاڑیوں پر بھی زکاة فرض ہوگی نہیں اگر یہ کرائے پر چلانے کے لیے رکھی ہیں جو آمدنی ہے وہ زکاة میں کاؤنٹ ہوگی حضور آپ کیا مشورہ دیتے ہیں جن پر بہت ساری زکاة فرض ہوتی ہے دو کروڑ پانچ کروڑ دس کروڑ پچیس کروڑ پچاس کروڑ یہ اس سے زیادہ تو اب وہ سال پورا ہو گیا اب ان کو زکاة نکالنا بڑا عزمائش ہوتی تو کیا یہ ایک پچھلے سالوں کے مقابلے میں اپنا کچھ اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک نے چاہتا ہو آتے سال کم از کم اتنی زکاة تو میرے پر فرض ہوئی جائے گی تو وہ اس کو باقدر تقسیم کر کے کروڑ کروڑ ڈیڈیڑ کروڑ پچاس پچاس لاکھ روپے کر کے یہ اپنی زکاة دیتے رہیں یا پھر ایڈوانس میں زکاة جیسے کہ مساکتوں پر ہم جا کر جیسے زکاة کی سلام بھائی سے بات کرتے ہیں تو کوئی بڑی رقم اگر ہمیں دینا چاہتے تو وہ ہمیں اسی طرح بعض وقت کرتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اگلے اتنے مہینے تک ہم آپ کو اتنی رقم دے دیں گے تو وہ ایڈوانس زکاة کے طور پر بھی دیتے ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگوں کے لیے جن کی بڑی زکاة ہوتی ہیں بڑا امانڈ ہوتا ہے تو شاید ان کے لیے کچھ آسانی ہو جاتی ہے تو ہر ایک کو ایسا کر لینا چاہیے جن سے بن پڑے وہ ایڈوانس پر دیتا رہے گا اس طرح آدمی تو یہ بوجھ کم پڑے گا مگر آپ کو ہم کو ملتے ہوئی ہے جو مذہبی سوچ کے ہوتے ہیں باقی ایک تعداد شاید اکثریت کا ہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا وہ زکاة دیتے ہی نہیں ہیں اتنے مالدار لوگ ہمارے اپنے وطن میں عربوں خربوں پتی لوگ پائے جاتے ہیں اگر یہ سارے دیانتداری کے ساتھ زکاة ادا کریں اور زکاة ان کے حقدار تک مہنچے تو شاید ہمارے وطن سے تو غربت ختم ہو جائے اتنا مال لکھے بیٹے ہوئے ہیں ان کو خود اپنے مال کا حساب پتا نہیں ہوتا میرا گمان غالب ہے طرح طرح کے لوگ ہیں ہمیں وہ نہیں ملتے وہ لوگ ہم تک ان کے پروچے نہیں ہیں نہ ہماری ان تک ان کے پروچے ہیں اللہ پاک توفیق دے کہ یہ فرض ہے یعنی آپ پچاس کروڑ کیسے دوں گا تو بالفرد اگر قریب پچاس کروڑ ہے تو یہ بھی ڈائی فیز ہے نا پچاس کروڑ ساڑھے ستہ نوے تو آپ کے بعد اب بھی سو میں سے بج گئے نا آپ کے بعد خربوں روپے ہیں نا اس کا مطلب دینی چاہیے اور رائے خدا میں دینے سے کم نہیں ہوتا بڑھتا ہے ورنہ یہ مال ڈوب جائے چوری ہو جائے مال تلف ہو جائے کہیں بھی زائع ہو سکتا ہے آگ میں جل جائے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جس کے آگ لگی یا کوئی اس طرح کی آفت آئی اور نقصان وہ اس کا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ زکاة نہیں دی تھی اس لیے ایسا ہوا یہ مطلب فیصلے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں یہ جانے اس کا رب جانے ہم زکاة کی ترغیب دلائیں یہ باتیں بھی حدیثوں میں ہیں جو میں نے ارس کیا کہ وہ مال تلف ہو جاتا ہے بغیرہ تو یہ زائع ہو جاتا ہے ڈوب جاتا ہے یا جل جاتا ہے آگ میں یہ حدیثیں سورا سکتے ہیں جو بھی ہے ڈرانے کے لیے تھا کہ زکاة دے لیکن کسی فرد کو نہیں کہیں گے کہ تم یہ کرتے ہو اس لیے تمہارا مال جل گیا یا ڈوب گیا